میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ یونیورسٹیاں جو میں نے یہاں بنائی ہے یہ ایک سماجی تجربہ بھی ہے سوشل ایکسپیرمنٹ بھی ہے کہ کس طریقے سے ایک پسماندہ علاقے میں تعلیم کے ذریعے ترقی کا انجن چالو کیا جا سکتا ہے اور عموماً ترقی کے لیے ہارڈ ویر کے اوپر توجہ دی جاتی ہے سڑکیں بنائی جاتی ہیں امارتیں بنائی جاتی ہیں اور منصوبیں لگائے جاتے ہیں جو فیزیکل انفرسٹرکچر کی مد میں آتے ہیں لیکن ایک ترقی وہ ہے جو کہ دیر پا ترقی ہے اور مستقل ترقی ہے وہ انسانی وسائل کی ترقی ہے کہ اگر آپ ہیومن ریسورس کو دنیا کے بہترین ہیومن ریسورس میں تبدیل کر دیں تو وہ ہیومن ریسورس پھر اپنی محنت سے اور اپنی ذہانت سے نئے جہان عباد کرتا ہے ہم نے یونیورسٹی آف نارووال کے ذریعے یونیورسٹی آف ویٹنری اور انیمل سائنسز کے ذریعے یونیورسٹی آف انجینرنگ اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اب نارووال میڈیکل کالج کے ذریعے اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر کے کیمپس کے ذریعے کوشش کی ہے کہ نارووال کے نوجوانوں کے لیے ہر وہ تعلیم کی سہولت ان کے دروازے پہ پہنچا دیں جس کا وہ خواب دیکھ سکتا ہے یا دیکھ سکتی ہے اور اب یہ آپ لوگوں پر انحصار ہے کہ آپ ان سہولتوں کا بہترین استعمال کریں اور خود کو زندگی کے نئے سفر کے لیے ایسی تخلیقی اور فکری صلاحیتوں سے لیس کریں کہ آپ جہاں پر جا کر بیٹھیں لوگ یہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ کس یونیورسٹی کے گریجوئٹ ہے شکریہ